انٹی کرپٹن عدالت نے سابق وزیر لال سنگھ کی زبانت کی عرضی خارج کر دی ہے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے تاہم عدالت نے اس کیس میں لال سنگھ کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کو پیش کی زبانت دے دی ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ تعلیمی ادارے کے کیس کی جانچ کر رہی ہے چودی لال سنگھ کو جمہو کشمیر کے باہر جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے اور اس کی جو قواعد ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اسی لئے جو چودی لال سنگھ کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہاں ایڈی کے جو فرنٹ اس کا جو آفیس ہے اور وہاں جو پچھلے دروازے پہ بھی جو کافی سنکھیا میں جو چودی لال سنگھ کے سپورٹرز ہیں وہ موجود ہیں ان کے بھائی ان کے بیٹے چودی لال سنگھ کے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور جو سپورٹرز ہیں ان کی بھی سنکھیا یہاں بنی ہوئی ہے جوں کہ کیوں کہیں گھنٹے بیٹھ چکے ہیں لیکن جو سپورٹرز ہیں وہ ٹس کے مس نہیں ہوئے ہیں وہ یہی موجود ہیں اور ان کی کوشش ہوگی کہ چودری لال سنگھ کو یہاں سے کسی بھی انر راجے میں نہ بیجا جائے کیونکہ جس طرح سے ایڈی نے ارسٹ کیا ہے اور جب چودری لال سنگھ کی بیل ریجیکٹ ہو گئی اس کے بعد ان کو ارسٹ کیا گیا ہے کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں انصاف اور انصاف کے آگے سب کو جھونا پڑتا ہے اور ایسے لیڈر کو آپ اندر کر رہے ہو جو لیڈر گریب جنتہ کا لیڈر ہے جس نے گریبوں کی سیوہ کی ہے سواس منتری بن کے کری سیوہ فارسٹ منتری بن کے لوگوں کو پیڑ لگا کے دیئے اور ایم پی بن کے لوگوں کے کام کیے اور جو ایمز آج دیا میں اپنے جمہو باسیوں کو کٹھوہ باسیوں کو اور اپنے لوگوں کو بولوں گا جس آدمی نے آپ کے لیے اتنا کیا اگر آج بھی نہیں آپ جاگو گے تو کب جاگو گے اس سے ہی جانا اور کیا بات ایڈی نے جس طرح سے ارسٹ کیا ہے اور ان کو جمہو شمیر کے باہر لے جانے کا بھی اندیشہ ہے تو آپ کیا چاہیں گے کب تک بیٹھیں گے ہم ایزر ہی ہے ہم کہیں جا رہے ہیں اب کیا لگتا ہے کہ کیا ان کا سیاسی قد بہت بڑا ہے اب الیکشن آلے والے ہیں یہ ڈر ہے کسی سیاسی پارٹی کو کیا آپ کو بدلے کی کاروائی لگتی ہے یہ بدلے کی ہنڈر پرسنٹ بدلے کی کاروائی ہے پولوٹیکل وینڈٹ ہے یہ کس کو اپیزمنٹ کرنا چاہتی ہے پی جے پی کشمیری لیڈرز کو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے کیا ایشو کیا ہے آپ کا بتائیے اب کیوں ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہو کشمیریوں کو خوش کر رہے ہو ان کو پتہ ہے آنے والی سرکار جو بھی بنے گی کانگریس کی بنے گی کشمیریوں کے ساتھ اب یہ بنانا چاہتے ہیں اور کشمیریوں کو خوش کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھو جو اکیلا لیڈر ایک جمہو کی آواز اٹھا رہا ہے جمہو کو الگ سٹیٹ بنانے کی آواز کر رہا ہے ہم اس کو کیسے یہاں پہ ایڈی کے سامنے آپ حراس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہی بات کہیں کہیں کھلتی ہے کچھ سیاسی پارٹیوں کو اور وہ نہیں چاہتی ہیں کہ چوتری لالزنگ کا سیاسی قدر جس طرح سے بڑا ہے وہ ویسا ہو سب سب جو سپورٹرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ان کی جو بیوی ہیں کانتا انڈوترا وہ سیڑیوں کے ساتھ ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور حالانکہ ان کو ملنے کا موقع ریا گیا تھا اور بیچ میں یہ جو ہیں ان کو سپورٹرز نے گھیل کے رکھا ہوا ہے اور یہاں سے تاکہ پولیس ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے یہاں پہ اور یہاں پہ اتقریبان پونے جیسے میں نے کہا وقت ہو چکا ہے اور اس وقت ستیتی جیسے کی تیسی جو جیسے کی پہلے تھی کچھ گھنٹے پہلے ویسی ہی بنی ہوئی ہے اور جو سپورٹرز ہیں وہ آگے والے اور پیچھے والے گیٹ پہ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سیاسی قدر ان کا بڑا ہے اور جو پولٹیٹیکل پریشر جو ہے ان پہ بنایا گیا تھا لیکن اس کے آگے نہیں جو کہ اس کا ایک جو خمیازہ ہے انہوں نے بھوکتا ہے اور ان کو یہاں سے ٹرنسفر کرنے کی کہیں ان راجے میں کوشش ہے جس کو ہم برداشت نہیں کریں گے اور کچھ کو کہہ رہا ہے کہ اس سے جمعوں کے حالات وہ خراب ہو سکتے ہیں اب یہ جو سیاسی ریڑائی ہے وہ آگے کیا موڈ لیتی ہے یہ تو وقت ہی بتا رہے گا لیکن فیلحال جو چوڑی لاز سنگھ کے سپورٹرز ہیں ان میں کافی گھوستا ہے کہ میں میں ان نوائندت کے ساتھ واجن فائر نیوز اٹین جمعوں